وہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بی ایسی اور بی ایٹ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے وہ نوکری سے اکتا گیا اس نے چھٹی لیں اور دو ہزار چار میں دوبائی چلا گیا وہ چھے ماہ دوبائی رہا چھے ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا اس نے ہمسائیوں سے رکم مانگی اور یہ رکم پندرہ دن میں دھگنی کر کے واپس کر دی ایک ہمسائیہ اس کا پہلا گاہک بنا یہ ہمسائیہ جعوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا ہمسائی نے رکم دی اور ٹھیک پندرہ دن بعد دھگنی رکم واپس لے دی محلے کے دو لوگ اگلے گاہک بنے یہ بھی پندرہ دنوں میں دھگنی رکم کے مالک ہو گئے یہ دو گاہک اس کے پاس پندرہ گاہک لے کر آئے اور پھر یہ پندرہ گاہک مہینے میں دیڑھ سو گاہک ہو گئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئیں لوگ زیورات بیچتے گاڑی دکان مکان اور زمین فروخت کرتے اور رکم اس کے حوالے کر دیتے وہ یہ رکم دھگنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا لیکن پھر یہ وزیر آباد سیالکورٹ اور گجرہ مالا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول مواسٹر عرب پتی بن گیا یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43 ہزار لوگوں سے 7 عرب روپے جمع کر لیے جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں شامل کر دیا یہ رشتہ دار سمریال، سیالکورٹ، گجرات اور گجرہ مالا سے رکم جمع کرتے تھے پانچ پیصد اپنے پاس رکتے تھے اور باقی رکم اسے دے دیتے وہ شروع میں 15 دنوں میں رکم ڈبل کرتا تھا یہ مدت بعد ایک مہینہ ہوئی پھر دو مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے وہ خوفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات شروع ہوئیں تو پتا چلا وہ شخص پونزی سکیم چلا رہا ہے پونزی مالیاتی فراؤڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رکم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رکم سے منافع لٹاتا رہتا ہے شروع کے گاہکوں کو دھگنی رکم مل جاتی ہے لیکن آخری گاہک سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرم کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے ڈونلڈ ٹرم نے جواب دیا میں نیٹ پرکنگ کا کاروبار کروں گا یہ سرمایہ بعد ازام میگا پروجیکٹ میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے نیٹ پرکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے لیکن دونوں میں شروع کی گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا خوفیہ اداروں نے اس کے گھرد گھیرہ تنگ کر دیا تھا اس دوران ایک نجی اخبار میں اس کے خلاف خبر چھایا ہو گئی گجرانوالا ڈیوین میں کوہرام برپا ہوا اور یہ شخص اپریل دو ہزار سترہ میں گرفتار ہو گیا جی ہاں آپ کا اندازہ درست ہے یہ شخص تھا سید سبت الحسن ارف ڈبل شاہ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فروڈیوں میں ہوتا تھا اس نے صرف دیر سال میں تین ازلا سے سات ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا اب آپ اس شخص کی چالا کی ملاحظہ کیجئے یہ دو ہزار ساتھ میں نیب کے شکنجے میں آ گیا نیب نے اس کی جائے دار زمینی اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے یہ رقم تین ارب روپے بنی اور اس نے یہ تین ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے ڈبل شاہ کا کیس چلا اسے یکم جولائی دو ہزار بارہ کو چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی جیل کا دن بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے چنانچہ ڈبل شاہ کے چودہ سال عملن سات سال تھے عدالتیں پولیس حراست حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں ڈبل شاہ تیرہ اپریل دو ہزار سات کو گرفتار ہوا تھا اور وہ عدالت کے فیصلے تک پانچ سال قید کار چکا تھا یہ پانچ سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے پیچھے رہ گئے دو سال ڈبل شاہ نے محسوس کیا چار عرب روپے کے عوض دو سال قید مہنگا سودا نہیں چنانچہ اس نے پلی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی جیل میں اچھے چال چلن عید شبے برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے پیس ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا ڈبل شاہ پندرہ میں دو ہزار چودہ کو کوڑ لکپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فرادیے کو ہار پہنائے گئے اس پر پھولوں کی منوپتیاں برسائی گئی اور اسے مسجدوں کی لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارک بات پیش کی گئی وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا وہ سکول ٹیچر تھا وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا اس نے فروڈ شروع کیا اور اٹھارہ ماہ میں سات عرب روپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا وہ گرفتار ہو گیا نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے چار عرب روپے نہیں نکلوا سکا سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا اس نے قید کے دن بھی جیل کے ہسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیر تھا اس نے اب کسی کو کچھ ادا کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی یہ چار عرب روپے اب اس کے تھے یہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے چار عرب روپے کی رقم کارون کے خزانے سے کم نہیں تھی وہ وزیر آباد سے لاہور شپ ہوا اور دنیا بھر کے سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجئے سید سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے سولہ ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لے جایا گیا اس کی طبیعہ تھوڑی سی بحال ہوئی یہ گھر آیا جائدات خوفی آکاؤنٹس کیش رکم فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا وہ جائدات وہ رکم وہ پلازے اور وہ خوفی آکاؤنٹس آج کہاں ہیں دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے یہ کیا ہے یہ ہماری زندگی ہمارے ناختم ہونے والے لالچ اور ہماری لا مطنائی حرص کی اصل حقیقت ہے ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں ہم مال جمع کرتے ہیں ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے نور جہاں کا مقبران نشیوں کی پناہگاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھ جاتے ہیں ہم انسان ان چھوٹیوں سے بھی بتر ہیں جو عمر بھر اپنے جسے سے بڑے دانے کھیجتی رہتی ہے انہیں کھینچ دھکیل کر بلو تک لاتی ہیں اور جب دانوں کا ہم بال لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرحانے گر کر مر جاتی ہے اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چونگوں کا نبالہ بن جاتی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ چیونٹیاں ہیں ہم لوگ ڈبل شاہ ہوں یا مشتاق ریسانی یا پھر ان کے حکمران ہوں ہم سب چیونٹیاں ہیں سرے محل کس کا تھا اور کیا اس کے مالک کو اس میں رہنا نصیب ہوا آپ علمیہ دیکھئے سرے محل سرے میں سرتا رہا اور اس کا مالک پاکستانی جیلوں میں عبرتناک زندگی گزارتا رہا میں اکثر حیران ہوتا ہوں ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے صداگر ہیں لیکن ہم اس کے باوجود خسارے کی فیکٹیاں لگاتے ہیں ہم ان سے مزید خسارہ پیدا کرتے ہیں اور پھر ہم عمر بھر خسارہ بیشتے اور خریدتے رہتے ہیں کیوں آخر کیوں ہم انسان آخر دبل شاہ کی موت کیوں پسند کرتے ہیں ہم لوگ دولت کے امبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ